السلام علیکم ناظرین جب حضرت سجدنا علی احمد سابر کلیری رحمت اللہ تعالی علی کلیر تشریف لائے اس وقت وہاں دولت مند امیر لوگوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی جمعہ کی ادائیگی کے لئے یہ امیر لوگ ہاتھیوں پر سوار ہو کر مسجد آتے اور اپنے غرور و تکبر کی تسکین کے لئے اولی صفوں میں ہی بیٹھنا پسند کرتے تھے کسی غریب و مسکین کو مجان نہ ہوتی کہ ان صفوں میں بیٹھ جائے اگر کوئی غلطی سے بیٹھ بھی جاتا تو اسے ڈرہ دھمکا کر پیچھے کر دیا کرتے یہ لوگ غریبوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے یہی کیفیت شہر کے قاضی و حاکم کی بھی تھی آپ رحمت اللہ تعالی علی نے ان کی اصلاح کے لئے خوب کوشش فرمائی لیکن حاکم اور امیر لوگ دولت کے نشے میں چور تھے اور شہر کے قاضی کو اپنا منصب چھن جانے کا خوف تھا اس وجہ سے ان دونوں طبقوں نے اصلاح خوشی دلی سے قبول کرنے کے بجائے آپ رحمت اللہ تعالی علی کا مزاق ملانا شروع کر دیا حضرت سیدنا علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ علی کو بنج وقتہ نماز با جماعت کے عادت تو بچپن ہی سے تھی جب آپ رحمت اللہ علی کلیر تشریف لائے تب بھی تمام تر آزمائشوں اور مشکلات کے باوجود مسجد کے حاضری کی پیاری پیاری عادت برقضہ دہی جب جمعہ آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے مسجد تشریف لائے اور پہلی صفح میں جلوہ افروز ہو گئے حضب معمول رئیس و امیر لوگوں نے آپ رحمت اللہ علی کو صفح اول سے محروم کر دیا جب دوسرے اور تیسرے جمعہ بھی پہلی سب سے محرومی کا سلسلہ ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علی نے اپنے پیرو مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علی کو مکتوب کے ذریعے تمام احوال سے آگا فرمایا مرشد نے جوابی مکتوب میں یہ ارشاد فرمایا کلیر تمہاری بکری ہے تمہیں اجازت ہے دودھ پیو یا گوشت کھاؤ یہ اجازت پا کر جب آپ رحمت اللہ تعالی علی چوتے جمعہ مسجد کی پہلی سب میں تشریف فرما ہوئے تو ایک بار پھر امیر لوگوں نے آپ کو پیچھے تشریف لے جانے پر مجبور کر دیا اس بار آپ رحمت اللہ تعالی علی مسجد سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا اے مسجد امام تو اپنا کام ختم کر چکا اور تو ابھی تک کھڑی ہے تو بھی سجدہ کر زبان مبارک سے یہ الفاظ عطا ہوتے ہی مسجد کی چھت گر گئی اور ولی اللہ کو صفحے اول سے محروم کر کے دل آزاری کرنے والے متکبر امیر لوگ اپنے انجام کو پہنچے ناظرین معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے اولیاء کی گستاخی تباہی و بربادی کا سبب بن جاتی ہے لہذا کبھی بھی کسی نیک بندے بلکہ عام مسلمان کی بھی دل آزاری مت کیجئے ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اپنے گھر بار عزیز و اقاری محلداروں مارکیٹ یا دفتر میں ساتھ کام کرنے والوں ساتھ پڑھنے والوں الغرض جن جن سے اس کا واسطہ پڑھتا ہے ان کے بارے میں دیانت داری کے ساتھ سوچے کہ ان کی غیبت چغل خوری حق تلفی اور دل آزاری کا سلسلہ تو نہیں اگر ان سوالات کا جواب ہاں میں ملے تو فوراں توبہ کیجئے اور آئندہ کے لئے یہ نیت بھی کر کے کہ اگر میری وجہ سے کسی مسلمان کی دل آزاری ہوئی تو اسی وقت عاجزی کے ساتھ معافی بھی مانگوا ہے انشاءاللہ